ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں ستر کا سواب عطا کرتا ہے اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا ایک ہزار عطا کرتا ہے اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب سواب عطا کرتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہِ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ ماہِ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہِ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہِ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی بھوریں اللہ کی بارگاہ میں عز کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہِ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہِ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہِ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمت لگانے سے بچے اور ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہِ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترامِ ماہِ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو بہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہیں بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا آدھا میں بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہِ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہِ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تاجیروں کا سیزن آتا ہے تو تاجیر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے راتی میں کہ سال بر اگر کوئی کشٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بر بیٹھ کے کھائیں گے لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے ٹیلروں کا سیزن آتا ہے فلوں کا سیزن آتا ہے ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے ایک سیزن اللہ کو رازی کرنے کا بھی آتا ہے ارے یہ کیا کم ہے میرے رسول سچے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروبِ آفتاف سے لے کر صبح صادق طلو ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تُو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں اگر تُو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں اگر تُو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں یہی وجہ تو ہے حضراتِ صحابہِ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں اور کیسی تیاری کرتے ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں ہماری تیاری کیا ہے سہری میں تُری کے مسالے کو چاہیے سہری کے اندر یہ چاہیے سہری میں وہ چاہیے افطار میں یہ چاہیے افطار میں وہ چاہیے مجھے اس سے کوئی جہو شکوا نہیں میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخان وسیع کر دیا کرو گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشاگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب اتا کرتا ہے مجھے اس سے کوئی شکوا نہیں لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو بان دیا کرتے تھے رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو بان دیتے تھے کیوں بان دیتے تھے بستر کو اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے سونے کی راتیں گیارہ مہینے کی راتیں ہیں اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزہ نہ گیا اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے بستر بان دیتے تھے اور اپنا معمول کیا ہے جو فجر میں سوئیں گے تو وہ اثر میں اٹھیں گے رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بہت قیمتی وقت آ رہا ہے بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکڑ میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعیرات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکڑ میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ